منیش شکلہ جی راشتر سروپری ہے دیش کی سرکشہ سے کہیں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا لیکن اتر پردیش کے چناف میں آج بی جے پی کی طرف سے غریبی، مہنگائی، بیروزگاری، کسان، روٹی، کپڑا، مکان اس طرح کے مددے نہیں ہیں آج آتنکواد ہے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں ان کے مکہ آخیلی شیادف سے آتنکوادیوں کے رشتے ہیں کہیں اتر پردیش کی جنتہ کو منیش جی یہ نہ لگنے لگے کہ آپ صرف چناف جیتنے کے لیے آتنکواد کا سہارہ لے رہے ہیں مول بھوت، سوویدھاؤں سے دور ہو رہے ہیں اور جو مکھے مددے ہیں ان سے کنڈی کاٹ رہے ہیں منیش جی سائی جی دیکھیں بارٹی جنتہ پارٹی اتر پردیش میں اپنے ریپورٹ کارڈ کے آدھار پر ہی چناؤں میں گئی ہے ہم گاؤں گریب کسان موجوان مہلاؤں کے لیے ہم نے جو کام کیا ہے سڑک بجلی پانی کی چیتر میں موجوان کی چیتر میں اس کے ادھار پر ہموٹ مانگ رہے ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کانون بیوستہ آتنکواد بھی ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے جان ہی نہیں رہے گی تو تبھی ایشوز کو گھوڑ ہو جانا پڑتا ہے تو کل ہی ورڈکٹ آیا احمد آباد سیریل باہم کانٹ کا جس میں محمد صاحب پتر شادہ کو مرتو دنڈ دیا گیا ہے اور یہ تو دنڈ کل دیا گیا ہے لیکن گریفتار پہلے سے تھا مدگمہ پہلے سے چلنا آتا اور اس کا پتا اکلیش یادوں کے ساتھ کہیں اور نہیں پیچھے اگر آپ جو تصویر ہوتے پیچھے دیکھیں گے تو اتر پردیس کا راج کی چن بنا ہوا یعنی اپنے آواز پر مل رہے ہیں اور ان کے لئے اوٹ مانگ رہا ہے یہ گمبیر بھی سہے اور سوال کے اول یہی گمبیر بھی سہے نہیں ہے کسی بھی دل کے لیے کسی بھی پارٹی کے لیے یا کسی بھی سرکار کے لیے کوئی بھی اس طرح کا پتا تب چھپا ہوتا ہے جب اس کا ٹریک نکار اس طرح سے ہو ٹریک نکار اگر آپ دیکھیں گے تو اتر پردیس میں 2007 میں لکھڑو وارانسی اور ایوڈیا میں کچہریوں میں بمبلاش ہوا تھا جب اس میں پکڑے گئے لوگ انہوں نے ایمیل بھیج کے انہوں نے اس کے جمعیداری لی تھی جب گرہتتاری ہوئی انہوں کی تو انہوں نے پانچ اور بھی پوٹو کی جمعیداری لی جو آتک وادی پندرہ پکڑے گئے کشاکو میں گھاٹ بلاس سرمجیبی ٹرین بلاس ٹرنکٹ موچل بلاس گورگھر گورکپورٹ بلاس ستلا گھاٹ بلاس ان کی پہ جمعیداری انہیں آتک وادیوں نے لی پندرہ مارس دوہجار بارہ کو اخلیش یادو مکشی مندری بڑھتے ہیں اور چھبیس اپرائل دوہجار بارہ کو ایک مہینے بیتے بیتے ایسے دردانک آتک وادیوں سے مقدمہ واپس لینے کے لیے پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں اور لکھتے کیا ہے کہ سامپردائی تدباؤں کو افتھاپیس کرنے کے لیے ان آتک وادیوں سے مقدمہ واپس لے رہے ہیں جس کے بعد بستا کیا ہے یہ کیول آتک وادیوں سے مقدمہ واپس نہیں دے رہتے بلکہ پورے ایک دھرم کو کلنکت کر رہے ہیں آنکھے کون سا مسلمان خوص ہوگا کہ سامپردائی تدباؤں کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے تو ہم سامپردائی تدباؤں کریں گے تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اور ابھی جب اتر پردیس میں ہماری سرکار تھی ایٹی ایس نے اتر پردیس کی ایٹی ایس نے آتک وادیوں کو گھٹنا کے پوری رفتان کیا تو اکلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیس کی پولیس اور ایٹی ایس پر پر ہم کو تو بھروسہ ہی نہیں ہے پولیس اور ایٹی ایس پر کو بھروسہ نہیں ہے لیکن آپ ایک وادیوں کو چھوڑنا ہے سامپردائی سرباؤں بچالے کے لیے اپنی راجنیس کے لیے پورے ایک دھرم کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا پاک اکلیش یادو کر رہے ہیں ہم تو اکلیش یادو کو سامنے آنا چاہیے پر اکلیش یادو کو کنڈم کرنا چاہیے اس کی سیپا